موسیقی فینولز اس چپٹر میں ہم لوگوں نے الکوہلز سے بات سٹارٹ کی تھی الکوہلز ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے کمپاؤنس ہوتے ہیں جس میں کسی الکائل چین کے ساتھ ایک ہائیڈروکسل گروپ جو ہوتا ہے یہ بانڈڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ہائیڈروکسل گروپ ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے دو دفعہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا پھر ہم نے مختلف ٹائپس دیکھی تھی جس میں پرائیمری الکوہلز سیکنڈری الکوہلز اور ٹرشری الکوہلز تھے ڈیپینڈنگ کے ہائیڈروکسل گروپ جو ہے وہ کس لوکیشن کے اوپر اٹیشت ہے یا کس کاربن کے ساتھ اٹیشت ہے ہم لوگوں نے سب سے پہلے نومنکلیچر سے بات سٹارٹ کی تھی الکوہلز کا ہم نے نومنکلیچر دیکھا تھا کس طریقے سے آپ نے نام دینا ہے اس کے بعد جو سب سے پہلے جو دو بیسک الکوہلز ہیں میتھنول اور ایتھنول ہم نے اس کی پرپریشن کی ٹکنیکز دیکھی تھی میتھنول اور ایتھنول کی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کے بعد پھر ان کی فیزیکل پروپرٹیز کے بارے میں بات کی تھی الکوہلز کے فیزیکل پروپرٹیز اور اس کے بعد ہم نے کیمیکل ریاکشنز دیکھے تھے آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ once again الکوہل سے ملتے جلتے ہی کمپاؤنڈز کے بارے میں ہے جو کہ کہلاتے ہیں فینولز یا فینولک کمپاؤنڈز او ایچ گروپ اگر تو کسی الکائل جین کے ساتھ لگاوا ہو تو ہم ایسے کمپاؤنڈز کو الکوہل بولتے ہیں لیکن اگر یہی او ایچ گروپ جو ہے یہ کسی بنزین رنگ کے ساتھ اٹیشٹ ہو بنزین جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ چپٹر نمبر نائن کے اندر پر چکے اگر تو یہ کسی بنزین رنگ کے ساتھ اٹیشٹ ہو یا میں اگر یوں بولوں کہ یہ کسی ایرائل گروپ کے ساتھ اٹیشٹ ہو یہ جو آر ہوتا ہے this is الکائل گروپ الکائل اور ایرائل میں آپ ڈیفرنٹ سمجھتے ہو نا الکائل is simply straight کاربنز کی چین اور ایرائل is aromatic کمپاؤنڈز یا بنزین رنگ بنزین ڈیریویٹیو اگر تو کوئی ایرائل گروپ کے ساتھ ہائیڈروکسل اٹیشٹ ہو تو ڈیریکٹلی بنزین رنگ کے اوپر تو ایسے کمپاؤنڈز کو پھر حمل کوئیس نہیں بلکہ فینولز بولتے ہیں ٹھیک ہے فینولز ایک جنرل کیٹیگری ہے لیکن اس کمپاؤنڈ کا جو سب سے بیسک سب سے سیمپل جو کمپاؤنڈ ہے اس کیٹیگری کا وہ کیا ہے کہ اگر آپ بنزین رنگ لو بنزین کیا ہوتا ہے چھے کاربنز ہوتے ہیں آپ اس میں یوں سنگل بانڈڈ ہوتے ہیں اور آلٹرنیٹ لوکیشن کے اوپر ڈبل بانڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر کاربن کے ساتھ ایک ایک ہیڈروجن ایٹم سائٹ پہ بانڈڈ ہوتا ہے اور ہم لوگ یہ جو سنٹرم میں تین آلٹرنیٹ بانڈز ہیں تین آلٹرنیٹ لوکیشن پہ یہ ڈبل بانڈ ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوسلی اپنی لوکیشن چینج کر رہے ہوتے ہیں یا ڈی لوکلائزد ہوتا ہے یہ الیکٹران کلاود تو ہم اس کو ایک سرکل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے لئے زیادہ ڈیٹیلز کے لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ چپٹر نمبر نائن میں جاؤ اور بنزین کی سٹرکچر کو ڈیٹیل میں پہلے آپ سٹڈی کر لو اگر یہ آپ کے پاس بنزین کا سٹرکچر ہے اور آپ کسی بھی ایک لوکیشن پہ ایک ہائیڈروجن گروپ ہٹا کے وہاں پہ آپ ایک او ایچ لگا دیتے ہو تو یہ جو ابھی کمپاؤنٹ بنا ہے یہ اس کیٹیگری کا سب سے سمپل کمپاؤنٹ ہے جس کو آپ سمپلی فینول بولتے ہو یا اس کا ایک جنرل دوسرا نام ہم لوگ نے کاربولک ایسیڈ رکھا ہے کاربولک ایسیڈ یا فینول اس سمپل کمپاؤنٹ کو کہتے ہیں فینول اس سے بہت کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں اس پکچر کے اندر آپ دیکھو آپ کو بہت سارے فینول نظر آ رہے ہیں یہ تمام فینولک کمپاؤنٹ کہلاتے ہیں فینولک کمپاؤنٹ ایسے کمپاؤنٹ جن میں بنزین رنگ کے اوپر ہیڈروکسل گروپ اٹیشڈ ہو سب سے بیسک جو اس کیٹیگری ہے اس پورا گروپ کا کمپاؤنٹ جو ہے that is فینول itself اس کے علاوہ مختلف اور بھی فینول ہیں مثلا this is کیومیرک ایسیڈ ویٹیمین اس میں ویٹیمین سی ویٹیمین ای مختلف ڈریویٹیویٹیوز فینول تمام میں کہیں نہ کہیں پہ او ایچ کروپ جو ہے یہ بانڈڈ ہے کسی بنزین رنگ کے اوپر اب اس میں آپ کو کچھ ایسے نظر آ رہے ہوں گے مثلا this katechol اس میں آپ کو دو دفعہ او ایچ کروپ نظر آ رہے ایک ہی بنزین رنگ کے اوپر ایسے کمپاؤنٹ کو ہم بولتے ہیں پولی فینول یا پولی فینولک کمپاؤنٹ جن کے اوپر ایک سے زیادہ دفعہ ہڈروکسل گروپ اٹیشڈ ہوتا ہے for example this one اب اوپر والے میں اور اس والے میں ڈیفرنس کیا ہے کہ کاربن جو بانڈ لوکیشن ہے اس میں اورتھو اور پیرا لوکیشن پہ ہیں اس میں اورتھو اور میٹا لوکیشن پہ ہیں فینولک کمپاؤنٹ کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے بھی کمپاؤنٹ ہیں ان تمام کا بہت ہی مزے کا فلیور ہوتا ہے یا جو ان کی خوشبو ہے وہ بہت مزے کی ہوتی ہے ان کا جو آرڈر ہے سمیل جو ہے that is very مزے کی جس کی وجہ سے ہم ان کو فلیورز کے اندر یوز کرتے ہیں فلیورز اور پرفیومز جو ہوتے ہیں ان میں نوملی فینولک کمپاؤنٹس کافی ساری تعداد میں استعمال کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ فینولک کمپاؤنٹس کی بڑے مزے کی سمیل ہوتی ہے اور ٹیسٹ ان کا مزے کا ہوتا ہے ٹیسٹ ایسچ ان کو ٹیسٹ نہیں کرتے بٹ ان کا جو آرڈر ہے وہ مزے کا ہوتا ہے جو اس کیٹیگری کا سب سے سمپل ابھی آپ نے کمپاؤنٹ دیکھا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں یہ جو فینول ہے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیرنٹس کو یہ گھروں میں یہ بات کرتے ہوئے کہ جو فلور وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے کلینزنگ کے لیے نوملی ہم استعمال کرتے ہیں فینولک کمپاؤنٹس یہ کہتے ہیں نا فینائل سے پوچا لگانا یا آپ کسی فرش کو صاف کرتے ہو فینائل سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فینائل کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو بیکٹیریا کو کل کرتی ہے اس کی وجہ سے فینائل جو ہے یا سمپل فینول جو ہے اس کو آپ یوز کرتے ہو از ای ڈس انفیکٹنٹ تو یہ کلیننگ وغیرہ کے لیے نوملی استعمال ہوتا ہے فینول جتنے آپ کی بڑی بڑی بوٹلز ہوتی ہیں جو فرش صاف کرنے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہوتے ہو بسکل دوزار that is simple phenol یا carbolic acid آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ زیادہ فوکسٹ رہنا تھا introduction اور preparation کے حوالے سے so let's get to the preparation part now آپ کا جو course ہے آپ کی بک کے اندر اس کے اندر ہم لوگ simply یہ جو carbolic acid تھا یہ study کریں گے ٹھیک ہے جو زیادہ complex phenols ہیں وہ ہم لوگ ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے جو simple phenol ہے سب سے basic phenol یا carbolic acid ہم اس کے بارے میں صرف بات کریں گے اس phenol کو prepare کرنے کا کیا method ہے اس phenol کو prepare کرنے کے دو methods ہیں جو آپ کے کورس content میں شامل ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک general mechanism بتاتا ہوں جس سے بنزین کے جو reactions ہوتے ہیں normally ہوتے ہیں آپ نے اس سے پہلے chapter number 9 کے اندر بنزین کے کچھ reaction پڑے ہیں اور وہ تمام کے تمام جو reactions تھے دوز ور electrophilic substitution reactions substitution reactions آپ کو پتا ہے کہ بنزین جو ہے یہ substitution reactions دیتا ہے یہ addition reactions نہیں دیتا یہ ایک بنزین رنگ ہے ٹھیک ہے اس پہ alternate implications پہ تین پہ double bond ہے اب اس بنزین کو for example آپ اگر helogenation کرنے کی کوشش کرتے ہو تو helogenation ڈائریکٹلی نہیں ہوتی آپ نے پڑا تھا کہ آپ کو in the presence of iron chloride یا اس طرح آپ کو کروانی پڑتی ہے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں مل کے پہلے تو FECL4 بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایک CL positive ion generate ہوتا ہے اور یہ جو CL positive ion ہے اس کو یہ بنزین رنگ attack کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بنزین رنگ اس کو آکے attack کرتا ہے یہ بنزین رنگ کیوں attack کرتا ہے کیونکہ اس میں ڈی لوکلائزڈ الیکٹرونز ہیں ڈی لوکلائزڈ الیکٹرونز اور یہ جو ابھی آپ نے ایک produce کیا ہے CL positive یہ انتہائی activated form کے اندر ہے تو یہ اس کے اوپر بنزین رنگ جو ہے یہ electron cloud جو ہے یہ attack کرے گا اس CL positive کو ٹھیک ہے کسی ایک location کے اوپر CL positive آکے attach ہو جائے گا and then وہاں سے ایک hydrogen substitute ہو جائے گا ایک اور CL کے ساتھ ایک HCL produce کر دے گا ٹھیک ہے سو یہ اس طریقے اس لئے ہم لوگانے یہ FECL4 جو ہوتا ہے یہ ہم بیچ میں use کرتے ہیں یہ basically ایک negative آئین ہوتا ہے FECL4 یہ بات میں پھر hydrogen کو abstract کرانے میں help کرتا ہے سو یہ تو تھے electrophilic substitution reactions اور اگر آپ نے نہیں پڑے ہوئے تو I would again recommend کہ آپ chapter number 9 کا یہ والا electrophilic substitution reactions کا mechanism دیکھ کے پھر اس topic پہ آؤ یہ جو بنزین فنولز کے normally جو reaction ہوتے ہیں they are not electrophilic substitution reactions they are nucleophilic substitution reactions substitution reactions first of all تو at this stage you must be knowing what is the difference between electrophilic substitution and nucleophilic substitution electrophilic substitution میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بہت ہی strong electrophile ہوتا ہے اور جس region کے ساتھ آپ نے reaction کروانا ہے وہ جا کے attack کرتا ہے electrophile کو ٹھیک ہے اور nucleophilic substitution اور پھر وہ جو electrophile ہے وہ آکے substitute ہو جاتا ہے اس location کے اوپر اور nucleophilic substitution reactions وہ ہوتے ہیں جس میں for example you have this benzene ring اور let's say کہ آپ کے پاس chloro benzene ہے اب اس chloro benzene کا اگر میں reaction کرواتا ہوں with sodium hydroxide at very intense conditions intense conditions mean میں اس کا temperature almost 350 plus رکھتا ہوں ٹھیک ہے celsius کے اندر اور میں اس کا pressure approximately 150 atm رکھتا ہوں you understand 150 atm is too much of a pressure 180 ایم برابر ہوتا ہے 101325 pascal یا newton per meter square almost 1 bar کے قریب so آپ اس کو 150 گناہ زیادہ اس سے pressure لے رہے ہو ٹھیک ہے and this is itself a lot of pressure so اتنے intense pressure کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو sodium hydroxide ہے اس میں oxygen ہے you see اس کے اوپر دو lone pairs ہیں two lone pairs of electrons اس نے ایک bond ادھر بنایا ہے اور ایک bond ادھر بنایا ہے اب electrophilic substitution reaction کے اندر you saw کہ benzine ring جا کے attack کرتا ہے ایک electrophile کو اور یہ nucleophilic substitution reactions ہیں اس میں ایک nucleophile جو ہے جو کہ اس case میں ہمارے پاس sodium oxide ہوگا یہ آکے attack کرے گا اس electrophilic carbon کو کیوں کیونکہ اس کے پاس lone pairs of electrons تھے اور this is electronegative and this carbon here would be electropositive تو اس location پہ آکے یہ attack کرے گا یہ بہت rare reaction ہیں یہ nucleophilic substitution reactions ہیں یہ شاید total دو یا تین ہوتے ہیں پوری organic chemistry میں جتنے بھی آپ نے reactions دیکھنے ہیں aromatic compounds normally بلکہ ہمیشہ electrophilic substitution کرتے ہیں لیکن کچھ intense conditions کے اندر اور چونکہ substitution reaction ہے تو یہ جو chlorine ہے یہ electron pair ہے یہ 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 remove ہو جائے گا یہ chlorine صوریم کے ساتھ ایک bond بنا لے گئے اور آپ کے پاس final products بنتے ہیں اس میں یہ benzine ring ہو گیا ٹھیک ہے یہ پہ ایک c l minus بلکہ sorry میں آپ کو یہ بتا رہا رہا ہوں chlorine جو ہے یہ جا کے اٹیک کرے گا یہ bond ٹوٹے گا this is double bond here chlorine کا bond ٹوٹے گا کیونکہ یہ O آکے اٹیچ ہو چکا ہے تو جب bond ٹوٹے گا اس کے پاس دو options ہیں یہاں sodium کو abstract کر لے گا پھر proton کو اچ کو الگ کر لے گا these intense کنڈیشن یہاں سے ایک اچ کو الگ کرتا ہے اور یہاں پہ ایک اینا او آکے اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ او اور اس کے ساتھ اینا اور یہاں سے ایک اچ جو تھا اس کلورین کے ساتھ یہاں پہ ایک کلورین پہلے سے لگا تھا اس کلورین نے کیا کہ یہاں سے اپنا بانڈ توڑا کیونکہ کاربن کے ایک ش بانڈ ہو رہے تھے اور پھر اس کلورین نے یہاں جو او کے ساتھ ایک اچ لگا تھا اس کے ساتھ الگ ہو کے ایک ایک ایچ سی سی ایچ مولیکل مولیکل پڑیوز کر دیا ساتھ ہمارے پاس ایک پڑک بن گیا جس کو ہم بولتے ہیں سوڈیم فین آکسائیڈ سوڈیم فین آکسائیڈ میں ایک ہمارے پاس بنزین رنگ ہے جس کے اوپر ایک اوکسیجن اٹیشت ہے ٹھیک ہے اور اس اوکسیجن کے بلکل ساتھ ایک سوڈیم اٹیشت ہے تو بیسی فین آکسائیڈ آئین جو ہے وہ ہم اس چیز کو بولتے ہیں فین آکسائیڈ آئین is this thing یا آپ یوں کہہ لو کہ سمپلی فین آل جو ہے اب اس سے نیکس لیکچر کے اندر بیسی چیز دیکھیں کہ فین آل ایٹ ایس 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 کیوں ایس کرتا ہے یہ نیکس لیکچر کے اندر دیکھیں گے چونکہ وہ ایک ایس ایس کے طور پر یا کرتا ہے تو یہاں سے ایچ جب ایک فین ہے تو یہاں سے ایک ایچ پلس اگر 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 آلگ کر دو so this becomes O minus which is basically a phenoxide آئین so یہاں پر sorry میں O positive لکھا ہے this is O negative this is a phenoxide آئین اور اس کے ساتھ اگر آپ سوڈیم اٹیج کر دیتے ہو this is called sodium phenoxide I once again repeat ابھی ہم نے کیا ہے کہ ایک benzine رنگ تھا جس کے ایک کلورین لگوا تھا آپ نے بہت ہی انٹین کنڈیشن کے اندر N A O H کا ریکشن کروا اور یہ جو الیکٹرون پیر تھا یہاں سے کلورین کا اس نے H کو ایب سٹیکٹ کروایا اور O N یہ پہ لگا رہا یہاں سے یہ بانڈ بریک ہو گیا اور O آکر یہاں پہ اٹیچ ہو گیا اور یہاں سی ال بریک ہو گیا اور اس نے H کے ساتھ بانڈ بنا لیا فائنلی مزید ایکسٹرنلی مزید ایکسٹرنلی ڈالتے ہو اور وہ جو ایکسٹرنلی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سوڈیم فین ایکسٹرنلی ڈالو گے تو یہ ایک ایسید ایسیل مینرل ایسید ہے یہ کیا کرے گا کہ سمپلی ایک سبسٹویشن ہو جائے گی یہ ایچ آکے یہاں پہ رہنے سیل کے ساتھ ریاک کر جائے گا تو ایک ایک سیل سیل اور ایک سیل سیل اس طریقے سے ہم لیب کے اندر فین کو پریپیر کر سکتے ہیں دوس پروسس کمپلیٹلی اس کال ڈاؤز پروسس یہ جو بھی ہم نے سٹیڈی کی ہے دوس پروسس میں ہو with a base very strong base sodium hydroxide at very intense conditions that is 350 plus degree celsius temperature 150 80 pressure کے اوپر ای جو آپ نے solution لینا ہے sodium hydroxide کا یہ بہت ہی dilute solution آپ لینا ہے концентrated نہیں لینا dilute solution لینا ہے by dilute I mean آپ sodium hydroxide اور water کا solution لگے اور یہ تقریباً 10% تک لینا اس سے زیادہ نہیں لینا 10 to 15% تک کلورو بنزین کے ساتھ آپ reaction کرواتے ہو تو sodium oxide آکے attach ہو جاتا ہے chlorine کی جگہ nao آکے attach ہو جاتا ہے یا اگر اس reaction کو آپ single step کے اندر سمجھ نا چاہتے ہو تو that is even simpler یہاں پہ ایک chlorine لگا تھا آپ نے nao h کے ساتھ reaction کروایا اس nao h نے آکے اس location کے اوپر attack کیا اور یہاں سے یہ bond ٹوٹ گیا چونکہ وہ آکے یہاں پہ attach ہو گیا وہ آکے کیسے attach ہو میں آپ attach کر دکھا دیتا ہوں یہ ایس attach ہو گا یہاں پہ آکے ایک o یہ اس کے ساتھ bond ہو جائے گا اوپر نیچے na and h اور یہاں سے جو chlorine ہے وہ الگ ہو جائے گا کیا کرے گا chlorine کے chlorine ادھر سے h کو abstract کرائے گا اب instead of this کے آپ یہ سوچو کہ h کو abstract کر آیا آپ یوں سوچو کہ اس نے na کو abstract کر و na plus cl دو الگ ہو گئے ایک final product na cl produced and اس طریقے سے بھی phenol produce کر سکتے this is an easier way of understanding the same reaction but the mechanism is different from this mechanism is which I explained 2 step Sodium phenol oxide سے ہی ہم ایک اور طریقے سے بھی prepare کر دوس process یہ اس سے تھوڑ ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم بنزین سلفونک ایسیڈ once again what is بنزین سلفونک ایسیڈ یا آپ نے chapter number 9 کے اندر جب سلفونیشن کی تھی بنزین کی جب بنزین کا reaction آپ نے کروایا تھا with سلفیورک ایسیڈ تو اس میں آپ نے دیکھا تھا بنزین سلفونک ایسیڈ پروڈیوس ہوا تھا and what is بنزین سلفونک ایسیڈ ایک بنزین رنگ جس کے ساتھ ایک ہیڈروجین مہا سے ہٹا دو اور SO3 which is سلفر double bonded with oxygen double bonded with oxygen single bonded with oxygen and then یہاں پہ ایک H SO3 H اٹیچ ہوتا ہے بنزین رنگ کے ساتھ یا آپ اس کو normally یوں لکھتے ہو C6 H5 which is phenyl group and then SO3 H right سلفر دیکھو یہاں 6 bonds بنا رہے بکر it belongs to group 6 یہ total 6 bonds بناتا ہے now بنزین سلفونک acid is an acid that means کہ ایک proton ڈونیت کرنے کی تنڈنسی رکھتا نیٹ کرنے کی تنڈنسی رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں یہاں سے ایک ایچ الگ کر دو اور یہاں پہ ایک نیگٹیف چارج آ جائے گا اگر آپ یہاں پہ اس کا سوڈیم ساتھ اٹیچ کر دو تو this is called sodium salt of benzene sulfonic acid this is sodium salt of benzene sulfonic now it is no more an acid it is now a salt اب یہ جو sodium salt of benzene sulfonic acid کا اگر اس کا reaction کر جائے with sodium hydroxide اوپر آپ نے کلورو بنزین کا کر ویا تھا یہاں پہ آپ بنزین sulfonic acid کے salt کا کروانا ہے اب جب اس کا reaction کرواتے ہو تو once again کیا ہوتا سوڈیم اور یہ دونوں سوڈیم سے مل کے سلفائٹ کو یہاں سے الگ کر دیتے ہیں اور سوڈیم سلفائٹ پروڈیوس کر دیتے ہیں سلفائٹ SO3 مائنس 2 ہوتا SO1 ہوتا تو سوڈیم سلفائٹ یہاں سے الگ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ water بھی پروڈیوس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ hydroxide ڈائن یہ دفع ہوں گے اور ساتھ میں ایک benzین رنگ کے اوپر O N A آکے اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل ویسے ہی جیسے پیچھے صوری فن اوکس فرم ہوا تھا اس situation میں بھی صوری فن اوکس اس کا جو میکنیزم it is out of اوکس اوکس ٹھیک ہونگیزم ٹھیک ہونگیزم دیگری ڈگری ڈگری ویسے اوکس صوری فن اوکس آگے آپ پھتا سکتے آگے کیا کریں گے اوپر کیا کیا تھا ہم نے جب صوری فن اوکس بن گیا تھا تو پھر ہم نے اس کے بعد اس کا ریاکشن کروایا تھا with HCl ایکسس HCl کے ساتھ جب اس کا reaction کروایا تھا یہ acidification کی تھی تو وہی actually formed phenol so this sodium phenoxide will then react with HCl and there would be a simple substitution یہ NaCl کے ساتھ react کر جائے گا and یہ H یہاں پہ آکے phenol پروڈیوس کر دے گا یا phenol sorry this is it for this lecture اس سے نیکس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے phenol کی acidity کے بارے میں اور phenol کی physical properties کے بارے میں physical properties کیا ہوتی ہیں phenols جو ہوتے ہیں یا phenolic compounds کی اور secondly phenols جو ہیں یہ acids کے طور پہ کیوں behave کرتے ہیں an موسیقی